اسلام علیکم ہو شامدید امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ میں لائیو کھانا بنے آسان میں ایک اور نئی ریسپی جس کا نام ہے چکن چیز پوٹیٹو ون بائٹ تو چلتے ہیں اور بناتے ہیں جڑ ریسپی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک پیاری میں نے چکن لیا ہے چکن ہڈی والا لے کے میں نے اس کو بائل کیا ہے ادھرک لہسن ڈال کے اس کے بعد میں نے اس کا ریشہ نکال کے اس کو چوپر میں گھما لیا اس طرح یہ باریک بلکل ریشہ ہو گیا ہے یہ ہم نے ایک پیالی لیا ہے تین میڈیم آلو لیا ہے اس کو میں نے میش کر لیا ہے دو ادھر دنڈے ایک پیالی پیٹ کرانس اب آتے ہم مسالوں کی طرف ادھر چائے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ لیا ہے تکہ مسالہ ادھر چائے کا چمچ لیا ہے کٹی لال میرچ ادھر چائے کا چمچ لیا ہے کالی لال میرچ پاوڈر اس کے ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ لیا ہے میں نے چلی سوس دھائی کھانے کا چمچ لیا ہے بیٹ کرمز اس کے ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ لیا ہے سویا سوس ایک چھوٹ کے لیا ہے میں نے چینیس نمک ادھر چائے کا چمچ لیا ہے میں نے سفید میرچ پاوڈر سب سے پہلے مچھکن کا مسالہ بنائیں گے سب چند ڈروپ اس لیے میں آئیل آپ کو بتایا نہیں ہے سب چند ڈروپ آپ نے آئیل کو اس طرح ڈالنا ہے اور فائٹن میں اچھی طرقے سے پھیلا دیں سب سے پہلے مچھکن شامل کریں گے اب ہم شامل کرتے جائیں گے سب چیزوں کو سب سے پہلے میں آپ کو آنچ بتا دوں دیکھیں کتنی سلو آنچ میں نے رکھی ہے اس پہ ہم کریں گے سب کام کٹی لال مرچ کالی لال مرچ ٹکا مسالہ سفید مرچ چینیز نمبر سویا سوز چھتی سوز مرچ چھتی سوز مرچ ہمیں مکسنگ کے حد تک اس کو پکانا ہے کیونکہ چکن بھی بائل ہے مسالہ بھی بہت زیادہ ہوں کو پکانا نہیں بس ہی مکس ہو جائے گا اچھی طرح سے اس کے ساتھی اپنے مک شامل کر دیں گے چکن ریڈی ہو چکا ہے اس کا ہم تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم مکس کریں گے چکن تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کریں گے سب سے پہلے ہم نے بائل آلو اس میں شامل کرنا ہے ہم نے میش کر کے رکھا ہے اس کے ساتھ ہی چیز کس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اس لئے چیز بھی شامل چھے کھانے کے چمچ قدو کش کر کے چھے کھانے کے چمچ رہ دیں گے میں نے قدو کش کیے اور اس کے ساتھ یہ بیٹ کرمز بھی شامل کریں گے اب اس کی مکسیں گے اس کے ہاتھ سے مکس کریں گے ادرک لہسن ڈال کے چکن کو میں نے پہلے سے ہی بائل کر دیا تھا یہ میں آپ کو بتا چکی کیوں اس لئے ہم نے مسالے میں لہسن کا یاد رکھ کا استعمال نہیں کیا ہے اچھی طریقے سے سارے چیزیں مکس ہو گئی ہیں ڈال میں رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں فریج میں اس طرح کچھ چھوٹا سا تھال ہو یا کوئی بھی آپ کے پاس اسی چیز ہو جس میں ہم اس کو پریس کر کے آرام سے رکھیں گے کم سے کم پندرہ منٹ چاہیے اس کو سیٹ ہونے میں پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد لکھا یہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد یہ کتنا اچھا سٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو کسی بھی کرٹر کی مدد سے وہ ڈیزائن والے بنائیں گے تو میں نے ہارڈ شیپ کر لیا ہے آپ کے پاس جو بھی ہو آپ وہ ہی لے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اندر سے آرام سے اس کو لیں شیپ میں اس طرح نکل آئے گا اور ہم سے ہلکا سا پریس کریں گے اس طرح سے پریس کر کے آپ نکالیں گے تھوڑا سا ڈرائی میٹہ دے دیں گے جیسے ہم بنا کے ایک نکالیں گے ہم نے اسی ڈرائی میٹے میں اس کو نکال لینا ہے اس طرح سے ہلکا سا اوپر سے لوز کریں گے یہ آرام سے نکل آئے گے ہم نے صرف اوپر سے ہلکا سا پوش کرنا ہے اس طرح سے پھر آپ نے اس کو ڈرائی میدے میں گھومانا ہے اس طرح بہت آسانی سے نکلتے جائیں گے اچھی طریقے سے پریس کر دیا پھر ہم نے اس کو یہاں سے اٹھایا یہ دیکھیں اور ایسی طرح ہلکا سا پوش کریں گے اوپر سے تو یہ آرام سے نکل آئے گے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح میں سارے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں سارے تیار کر چکی ہوں اب ہم اس کو انڈے اور بیٹ کرمز میں کوڈ کریں گے میں نے دو انڈوں کو پھینٹ لیا ہے اب ہم اس طرح سے اس کو اٹھائیں گے انڈے میں اچھی طریقے سے ڈپ کریں گے پھر اس کو بیٹ کرمز میں اس طرح کریں گے اچھی کوڈ ہو جائے گی تو یہ بہت اچھا اور یہ سیپ بھی ہو سکتے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے سیپ بھی کر لیں اس طرح سے دوبارہ سے ڈالوں گی میں اس کو اچھی طریقے سے اس طرح میں سارے کر کے تو پھر کم سے کم اس کو دس منٹ رکھ دیں گے دوبارہ سے فریج میں سب کی کوڈنگ کر چکے ہوں اب میں دس منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھوں گی تاکہ اس کی کوڈنگ بہت اچھی سے ہو جائے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اچھے سیٹ ہو گئے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور میں نے بلکل سلو فلیم پہ گرم رکھ دیا تھا اچھا گرم ہو گیا اب ہم فرائی کریں گے اس کو آپ دوپیر سے بنا کے رکھ لیں آرام سے تو شام میں آپ اس کو افتاری کی ٹائم پہ فرائی کر سکتے ہیں اس کو آپ دیپ بھی کر سکتے ہیں اس طرح دیپ فریزر کر لیں فریز ہو جائیں گے آرام سے آرام سے کھانے میں بھی بہت لازیز ہوتے ہیں فریزر کریں گے گولڈن ہونے شروع ہو گئے اب ہم اس کو نکال لیں گے ہوں ہوں آج ہوں ہوں آپ پھرائی کریں گے تو زیادہ بیٹر ہے ایک ساتھ نہ ڈالیں سارے اب ہم دش آؤٹ کرتے ہیں چکن چیز پٹیٹو ون بائٹ کی ریسپی تیار ہے یہ دیکھیں کتنی جھٹ پٹ اور زبست بنی ہے آپ اس کو چاہیں تو دوپیر میر بنا کر رکھ سکتے ہیں بہت مزے کی ہوتی ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پیس کرنا مد بھولیے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں انشانلہ ایک اور مزے دار ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ